السلام علیکم آج ہم چپٹر انزائم میں نومنکلیچر اینڈ کلیسیفیکیشن آف انزائم کو دیکھیں گے اور یہ جو پورا ٹاپک ہے اس کے لئے میں آپ کو زبردست ٹرکس پروائیڈ کروں گا اور بلکل ایزی آپ جتنی بھی کانسپٹ ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں سب سے پھل اگر ہم بات کریں نومنکلیچر آف انزائم تو نومنکلیچر آپ کو پتہ ہے کہ کسی چیز کو نام دینا گیونگ نیمز انزائم کو نیم دیا جاتا ہے سبسٹریٹ کا نام لکھ کے پلس اے ایس ای لکھ کے اب سبسٹریٹ کیا ہے میں نے پیچھلے ویڈیو میں باتایا تھا جس کمیکل جس مالیکیول کے اوپر انزائم عمل کرتا ہے ایکشن کرتا ہے اس کو ہم سبسٹریٹ کہتے ہیں فارزمپل اگر ایک انزائم ہے وہ لپٹ کے اوپر کام کرتا ہے تو لپٹ اس انزائم کا سبسٹریٹ ہے لہٰذا لپٹ کے ساتھ اے ایس ای لگ جائے گا تو اس سے بن جائے گا لائپیز یہ ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے ایٹی پیز ڈکسٹروز ہے اس سے بن جائے گا ڈکسٹریز پروٹین حصے بن جائے گا پروٹینیز تو اس طرح وہ سبسٹریٹ نام اور ساتھ اے ایس ای ہم لگائیں گے تو اس سے انزائم کا نام بن جائے گا میں آپ کو ایک اور مثال لیتا ہوں فارزمپل یہاں پہ ہے کائٹینیز یہاں پہ آخر میں سفکس کے طور پر اے ایس ای اسی مال ہوا ہے تو جہاں پہ اے ایس ای کا آئے وڑ آئے تو سمجھے یہ انزائم کا نام ہے اور اس کے علاوہ جتنا وڑ ہے وہ اس کا سبسٹریٹ ہے جو کائٹین ہے لہٰذا کائٹین ایس ایسا انزائم ہے جو کائٹین کے اوپر ایک کرتا ہے اپنا فنکشن پروارڈ کرتا ہے اچھا اس نومنکلیچر کے سسٹم میں کچھ ایکسپشن بھی ہے جیسے کہ پپسین اور ٹریپسین یہ بھی دونوں انزائم ہے لیکن ہم اس کے ساتھ اے ایس ای نہیں لگاتے یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا اور یہ دونوں ڈیجسٹو انزائم ہے اور یہ پروٹین کے ڈیجیسن کرتا ہے پروٹین کو توڑتا ہے سمالر مالکیول میں دونوں پروٹین کے برکڈاؤن کرتا ہے لیکن ایک سٹومیک میں اور ایک سمال انٹسٹ ہے نیکسٹ ہم جاتے ہیں کلاسیفیکیشن آف انزائم کے اوپر تو جتنی بھی انزائم ہے لیونگ آرگزم کے اندر ان کو ہم سکس گروپ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم نے سینٹسٹ نے ڈیوائیڈ کیا ہے اس کو آپ سکس ٹائپس بھی کر سکتے ہیں اور یا سکس کلاسز بھی کر سکتے ہیں وہ ہیں اکسیڈو ریڈکٹیزز ٹرانسفریزز ہیڈرولیزز ایسومریزز لائیزز اور لائیگیزز اس کو یاد کرنے کے لیے میں آپ کو دو ٹرک پورٹ کر رہا ہوں یا تو آپ یاد رکھ لیں اوہر دہ ہل اوہر دہ ہل اوہر کے او سے اکسیڈو ریڈکٹیزز دکی ٹی سے ٹرانسفریزز اور ہل سے آگے ہیڈرولیزز ایسومریزز لائیگیزز اور لائیزز آپ یاد کر سکتے ہیں یا آپ یہ سر بھی آگے سکتے ہیں ٹو ہل تو ٹی والا پہلے ہو جائے گا جسے ٹرانسفریزز ہے وہ والا بعد میں آجائے گا اکسیڈو ریڈکٹیزز ہے اور ہل سے وہی پھر آپ سیکونس یاد کر سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا ٹرک ہے جو آپ کو یہ سیکونس آپ بسیکلی جو سیکس میجر گروپس ہے اس کے نام آپ یاد کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اکسیڈو ریڈکٹیزز کا نام سے ظاہر ہے اکسیڈو اکسیڈیشن سے نکلا ہے ریڈکٹیزز ریڈکشن سے نکلا ہے تو یہ ایسے انزام ہے جو ریڈکشن اور اکسیڈیشن کے پروسسز میں انوال ہو یعنی یہ ایسے انزام ہے جو ریڈکشن اور اکسیڈیشن کیمیکل پروسسز کو سپیڈ اپ کرتے ہیں اب اکسیڈیشن اور ریڈکشن کیا ہے اکسیڈیشن اور ریڈکشن کو ہم تین طرح ڈیفران کر سکتے ہیں اکسیڈیشن کے بیس پر ہیڈروجن کے بیس پر اور الیکٹران کی بیس پر سب سے پہلے نام سے ظاہر ہے اکسیڈیشن یعنی ایڈیشن آف اکسیڈ تو لیا اکسیڈیشن میں اکسیڈیشن کو اکسیڈیشن اور اکسیڈیشن کہیں گے اس کے علاوہ نیچے بھی اس کا اولیٹ لے لے تو جہاں پہ اکسیڈیشن کا تو اس کے ساتھ آپ لگائیں ایڈیشن آف اکسیڈیشن اور ایڈیشن آف اکسیڈیشن تو جتنے بھی اس طرح رییکشن ہوں تو وہاں پہ جو انزام انوال ہوں گے اس کو ہم کہیں گے اکسیڈو ریڈکٹیز اگر اس کی ہم ایکزیمپل یہاں پہ لکھ لے تو اکسیڈیشن ہے تو اس حساب سے آئے گا اکسیڈیز اس اکسیڈیشن آپ ایک پی ای آر کے لفظ لگائیں پر اکسیڈیز اور اس اکسیڈیشن کیسے کہتے ہیں ایڈیشن آف اکسیڈیشن تو اکسیڈیز او ایکس ریلیٹڈ اس کے اگزیمپل ہے اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں ایزیلی سیکنڈ جو گروپ ہے وہ ہے ٹرانسفریز یا پھر میں آپ کو کچھ گروپ یہاں پہ لکھ رہا ہوں اس کو نام آپ کے یاد رکھنے ہیں اینیش ٹو جہاں پہ آئے اس کو ہم کہیں گے ایمینو گروپ سی ایش تری میٹیل گروپ سی ڈیبل بانڈ او آئے کاربونیل گروپ او اچ آئے ہیڈراکسل اور سی ڈیبل او اچ آئے کارباکسل تو یہ چند گروپ آئے جاتے ہیں ایک مالیکیول کے اندر یہ گروپ ہے اور اس کو ایک انزام ٹرانسفر کر رہا ہے کسی اور مالیکیول کے اندر تو اس کو ہم کہیں گے یہ ٹرانسفریز انزام ہے اس کے ایک زمپل بہت سمپل ہے آپ کو ٹرانسفریز کے ایک زمپل کے ساتھ ٹرانس کا لفظ لگانا ہے ہر انزام کے ساتھ تو ٹرانس کا مطلب ہوگا کہ یہ ٹرانسفریز کے اندر آتا ہے اور آگے وہی گروپ لگانا ہے فارز ایمپل اگر ایسا انزام جو میٹائل سی ایچ تری کو ٹرانسفر کر رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے ٹرانس میٹائلیز اس کے علاوہ اگر سی ڈبل او اچ کاربکسکل کو ٹرانس کر کر رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے ٹرانس کاربکسیلیز اس طرح اس کے ایک زمپل آئیں گے یہاں پر ٹرانس ہے تو ٹرانس سے آپ سمجھ لے کہ یہ ٹرانسفریز کا ٹائپ ہے پیل نمبر پر جو گروپ ہے وہ ہے ہائیڈرو لیزز نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایس انزام ہے جو ہائیڈرو لیززز کے اندر کام کرتا ہے اب ہائیڈرو لیزز کا کیا مطلب ہے نام سے ظاہر ہے ہائیڈرو مین وارٹر لیزز مین بریک ڈاؤن یعنی جب ہم وارٹر کے ذریعے کسی چیز کو توڑتے ہیں تو اس عمل کو ہائیڈرو لیزز کہتے ہیں یعنی بریکنگ آف بانڈ ویڈیڈیشن آف وارٹر اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ہائیڈرو لیزز کرتے ہیں کسی چیز کو توڑتے ہیں تو جو میکرو مالیکول ہوگا بڑا مالیکول ہوگا وہ کنورت ہو جائے گا میکرو مالیکول میں چھوٹے مالیکول اس کی ایک زمپل ہے اسٹریز ڈائیڈیسٹو انزائم اور ایسٹ فاسفیٹیز اس کے لئے آپ کو ایک لینڈ رہتے ہیں کہ ایک سٹوریات لگنی ہے فارزمپل آپ نے ایسٹر فوڈ کا ہے ایسٹر فوڈ کا مطلب ہے آئیلی فوڈ کا ہے تو وہ ڈائیڈیسٹ نہیں ہوگا اور آپ کے سٹومک کے اندر ایسٹریٹی اتضابیت ہوگی تو اس سے آپ یاد کر سکتے ہیں ایسٹر فوڈ سے آپ اس کا ایسٹر فوڈ کر سکتے ہیں ایسٹریز اور نہ ڈائیڈیسٹ وہ خوراک ڈائیڈیسٹ نہیں ہوتا تو اس سے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ڈائیڈیسٹو انزائم بھی ہیڈرولیزز کے ایکزیپل ہے اور ایسٹریٹی سے آپ کو یاد ہوگا ایسٹر فوڈ فوڈیسٹ ڈائیڈیسٹ انزائم میں بہت سارے پھر گروپ آ سکتے ہیں میں آپ کو چند مثال دیتا ہوں جیسے کہ اگر کاربواریٹس کی برکڈاؤن کرنی ہے ڈائیڈیسٹ کرنی ہے تو اس کے لئے ایمائیلیز استعمال ہوگا پروٹین کی کرنی ہے آپ کو پتہ ہے پروٹین کے اندر پپٹائیٹ بان ہوتا ہے تو اس کے لئے پپٹائیڈیز استعمال ہوگا اس کے علاوہ لپٹ کے لئے لائپیز استعمال ہوگا اور اس کے پپسین ہے ٹریپسین ہے یہ بھی میں آپ کو ابھی بتایا کہ یہ پروٹین ڈائیڈیسٹن کے لئے استعمال ہوتا ہے تو جتنے میں ڈائیڈیسٹ انزائم ہے یہ اسی ہیڈرولیزز کے اندر آتا ہے کیونکہ یہ بڑے چیز ہے پروٹین لپٹ اور کاربواریٹس کی برکڈاؤن کرتے ہیں ڈائیڈیشن آف وارٹر پورڈلمبر پر جو کیٹاگری وہ ہے ایسومیریزز آپ کو پتا ہے اسومیری کیسے کہتے ہیں کہ مالیکول اور فارمولا سیم ہو لیکن سٹرکچر میں فرق ہو تو یہ بھی یہی کرتا ہے کہ ایک مالیکول کو اس کے ایک شکل سے دوسر شکل میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے اسومیریزز بس کیلئی کیا کرتا ہے کہ اسی مالیکول کے اندر مالیکول کی یعنی بانڈ کی ری آرینڈمنٹ کرتا ہے اگر ایک طرف بانڈ ہو تو اس کو دوسرے طرف شفٹ کرتا ہے تو مالیکول وہی ہوتا ہے اور فارمولا وہی ہوتا ہے لیکن سٹرکچر چینج ہو جاتا ہے تو یہ ہے انٹر مالیکول اسی مالیکول کی اندر بانڈ یا ایٹم کی ری آرینڈمنٹ کرتا ہے تو اس سے مختلف سٹرکچر بن جاتے ہیں تو اس انزام کو کہیں گے اسو میریزز اس کے جو مثال دیے گئے ہیں بکس میں وہ ہے میوٹیزز اور اپی میریزز اور اس کو اپ یاد کر سکتے ہیں موٹی اپی موٹی اپی موٹی سے آپ یاد کر سکتے ہیں میوٹیزز اور اپی کے یہاں سے آپ ہنٹ لے سکتے ہیں اپی میریزز کا پفر لگ رہ پہ جو گروپے ہیں وہ ہے لائزز لائزز یہ الیمینیشن ری ایکشن میں انوال ہوتے ہیں اور الیمینیشن ریکشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی مالیکول کو ہم ریمو کرتے ہیں یعنی جب سنگل بانڈ ہو وہاں سے آپ کچھ چیز ریمو کرتے ہیں تو وہ سنگل بارنڈ کنورٹ ہو جائے گا ڈبل بارنڈ میں تو اس ایک مالیکل کو ریمو کرنے سے سنگل بارنڈ کنورٹ ہو گا ڈبل بارنڈ میں اور اس ریکشن کو ہم کہیں گے الیمینیشن ریکشن کیونکہ سنگل بارنڈ سے ہم نے کچھ چیز ریمو کیا ہے تو اس کو آپ اس طرح یاد کر سکتے ہیں کہ لائزز لیز سے ریلیٹڈ ہے اور لیز سے ہم ہوا نکالتے ہیں تو وہ شاہ پر کمزور پڑھ جاتا ہے تو لہٰذا لائز لیز سے جب ہوا نکال جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے الیمینیشن کچھ چیز نکل گئی ہوا نکل گئی لہذا لائزز بھی الیمینیشن ریکشن میں استعمال ہوتا ہے اور وہ کمزور پڑھ جاتا ہے تو وہاں پہ definitely کوئی چیز نکل جاتا ہے تو ڈبل بارنڈ بن جاتا ہے تو ڈبل بارنڈ آپ کو یاد رکھیں وہ کمزور ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک سگمہ بارنڈ ہوتا ہے اپنے اگر کمیسٹری میں پڑھی ہو اور ایک پائی بارنڈ ہوتا ہے جو کہ کمزور ہوتا ہے اچھا اگر الیمینیشن ریکشن ہے کچھ چیز ہم ریمو کرتے ہیں تو انگلیش میں ہم ریمو کیلئے ڈی ای کا لفظ استعمال کرتے ہیں پریفیکس کے طور پر ایک سی ایزمپل لائیں گے ڈی کرباکسی لیزز اور ڈی ایمینیزز آخری لمبر پہ جو گروپ ہے وہ ہے لائے گیزز لائے گیزز یہاں پہ آپ کو جی ایل نظر آ رہا ہے نا گلو گلو ٹائپ کچھ ور آپ اپنے ذہن میں رکھو گے اور گلو کا کام ہے کسی دو چیزوں کو جوڑنا تو یہ بھی کیا کرتا ہے کہ بارنڈ بناتا ہے انوالیون بارنڈ فارمیشن دو مالی کل کو اپس میں جوڑتا ہے اور آپ کا پتہ ہے جب آپ بارنڈ بناتے ہیں تو اس کے لئے انرجی کی ضرورت ہے تو یہ انرجی جو ہے وہ ایٹی پی اس کو پروائیڈ کرتی ہے تو لہٰذا بارنڈ بنانا جو ہے وہ لائے گیزز گلو کا کام ہے اور اس کے اگزمپل میں ہم لکھیں گے سنتی تیزز اور سنتیسز نے لکھلا ہے جہاں پہ کچھ چیز بند رہی ہے دو چیز اکٹے ہو رہی ہے وہ بند رہی ہے بسکلی سنتی تیزز یہ اس کا دوسرا نام بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کے اندر بہت سارے انزائم آتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈو اچھے لگے ہوگی نیکس ویڈو کے لئے بیٹھ کیجئے گا اللہ حافظ